بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تربوز کی بات کریں تو تربوز کے تین حصے ہیں ایک چلکہ دوسرا اس کا مین پارٹ جسے ہم کھاتے ہیں اور اسے گودہ کا نام دیا جاتا ہے اور تیسرا اس میں موجود بیج ہوتے ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو علیدہ علیدہ سیل کر سکتے ہیں جبکہ ان تمام چیزوں کی پرائسز اور ویلیو بہت زیادہ ہے کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کیا واتر میلن، تربوز یا جسے آپ عام طور پر متیرہ یا دوانہ بولتے ہیں آپ صحیح دیکھ اور سن رہے ہیں آپ واتر میلن کے پاورڈر سے بہ آسانی پیسہ کما سکتے ہیں اور اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ یہ آپ کے تمام کاروباروں کو پیچھے چھوڑ دے گا کیا آپ کو واتر میلن اور واتر میلن کے پاورڈر کی اہمیت معلوم ہے اس کے بینیفٹس معلوم ہیں نہیں نا تو میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ تمام تر واتر میلن کے فوائد ہیں فوائد اس سے بھی زائد ہیں لیکن مقصد واتر میلن سے پیسہ کمانا ہے اس کے فوائد بتانا نہیں جو چند فوائد آپ کو بتائے ہیں ان فوائد کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو واتر میلن کی اہمیت معلوم ہو جائے واتر میلن کا پاورڈر تیار کیسے کرنا ہے اس کو سیل کیسے کرنا ہے آپ کو کچھ پرو ٹپس بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ کا تمام تر واتر میلن کا پاورڈر ہاتھ ہو ہاتھ پروخت ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارا چینل وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز ملیں گی انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں تو سب سے پہلے آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے تربوز کے پاورڈر کو تیار کیسے کرنا ہے آپ تربوز لیں اس کو ووش کریں اس کے بعد تمام تر تربوز کا چھلکہ اتار دیں جو بھی چھلکہ اتاریں گے اس کو محفوظ کرتے جائیں اس کے بعد اس میں موجود اس کا مین پارٹ اس کا گودہ اس کے سلائس کاٹ لیں باریک کتلے جیسے کاٹے جاتے ہیں اسی شکل کے سلائسز کاٹ لیں اب ان میں سے بیج نکال لیں آپ ان کو دھوب میں سکھا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ڈی ہائیڈریٹر مشین ہے یا مایکرو ویو اون ہے تو اس کا وارٹر اس میں بھی ڈرائی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا وارٹر لیور ڈرائی کریں گے یہ کتلے کرسپی بن جائیں گے آپ ان کتلوں کو کھا کر دیکھئے گا ان کا ذائقہ لا جواب ہوگا اس کے بعد آپ ان تمام کتلوں کو بلینڈ کر لیں گے ان کا پاوڈر تیار کر لیں گے جیسے ہی ان کا پاوڈر تیار ہو جائے گا آپ کا مرحلہ ہے اس کو پیک کرنے کا اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے اس کو سیل کرنے کا آپ نے مارکٹ سے پولیتھین بیکس لینے ہیں وہ بیک لیں گے جس کے اوپر سٹرائپ لگی ہو اس میں آپ پاوڈر ڈالیں اوپر سے سٹرائپ بند کر دیں اگر آپ اپنے سٹیکر بنوا لیتے ہیں تو پولیتھین بیک کیو پر اپنے سٹیکر لگا لیں اگر آپ خوبصورت سے بوکس تیار کروانا چاہتے ہیں تو ان ساشوں کو ان بوکسز میں ڈال دیں یا پھر آپ جار خرید لیں خوبصورت سے جار جس میں آپ کا پاوڈر دکھنے میں کسی برینڈ کا لگے تو اس طرح آپ کو تربوز کے پاوڈر کی قیمت زیادہ ملے گی آپ اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں میڈیکل سٹورز پر سیل کر سکتے ہیں اس کی ٹی بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے عام طور پر آپ گرین ٹی نوش فرماتے ہیں اسی طرح آپ تربوز کی ٹی بھی انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں جسٹ وٹر گرم کریں اس میں تربوز کے پاوڈر کو مکس کریں اور پی لیں یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلدھی کہوا بھی ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس پاوڈر کو فلیور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میڈیکل سٹورز میں سیل کر سکتے ہیں آن لائن سیل کر سکتے ہیں اکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں تو وہاں پر اس کی قیمت اور ویلیو ویسے ہی انکریز ہو جائے گی اب بات کریں اس کے بیچ اور اس کے چھلکوں کا کیا کرنا ہے تو لوکل مارکٹ میں بیچ بہ آسانی فروخت ہو جائیں گے اور چھلکیں ایسے لوگوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں جو فارمر ہوں یا پھر آپ پنساریوں کو بھی چھلکوں کو ڈرائے کرنے کے بعد فروخت کر سکتے ہیں ویٹر میلن کے پاودر میں پروٹین، پٹیشیم، فاس فورس، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، وائٹامین اے اور وائٹامین بیون بھی شامل ہوتے ہیں وائٹامین اے کا کام سکن، ہیر اور آئیز کو طاقت دینا ہے ان کی بیماریوں کو دور کرنا ہے آپ کسی بھی کاؤسٹ میٹک کی کمپنی کے ساتھ کونٹرکٹ کر کے اپنا تمام تر وائٹر میلن کا پاودر ان کو سیل کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کم پیسوں سے بڑا کاروبار بہ آسانی شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل وزٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ